بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹریسپنسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں ہاں دوستو میں الیکشن آفیسر دوہزار پندرہ کا پیپر شروع کیا تھا اس کا پارٹ ون تو میں آل لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت پارٹ سیکن اپلوڈ کر لیتا ہوں پارٹ ون میں میں نے آپ کو الیکشن آفیسر کے سلیبس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں جن دوستو نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو پلیز پارٹ ون کو بھی ویزٹ کریں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے کیا آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے کیا سے کرنی ہے کن چیز کو آپ نے تیارہ رکھنا ہے آج شروع کرتے ہیں پیسٹن نمبر 11 سے یہ دوہزار پندرہ کا پیپر ہے لیکن یہ دوہزار پندرہ کا پیپر ہے یہ ضروری نہیں کہ اس طرح دوہزار ست اکیس میں بھی اسی طرح کا پیپر آئے یہ جسٹ آپ کو ایک جلک دکھانا ہے کہ پیپر الیکشن کمیشن والے کیسے بناتے ہیں دس تک امال لڑی اٹھ چکے ہیں اور پیسٹن نمبر 11 حال کرتے ہیں دیکھیں پیسٹن نمبر 11 لکھا ہوا ہے جنرل الیکشن دوہزار تیرہ واز ہیلٹ آن تو الیکشن کے بارے میں توڑا سب کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اب تک کتنے الیکشنز ہوئے ہیں اور جنرل الیکشن کتنے ہوئے ہیں دو الیکشن ایسے تھے جس کو جنرل الیکشنز نہیں کہا جاتے یہ دیکھیں انیس سو چوون میں ایک الیکشن ہوا تھا انڈاریکٹ الیکشنز تھا ہی یہ جنرل الیکشن نہیں تھا اور یہ کچھ صوبوں میں ہوا تھا اس طرح انیس سو بہا سٹھ میں بھی نان پارٹی بیس انڈاریکٹ الیکشنز ہوئے تھے لیکن عموماً اس کو گینا نہیں جاتا بہرحال اگر کہا جائے تو یہ جنرل الیکشنز نہیں تھے جنرل الیکشنز جو تھے ٹوٹل تیرہ الیکشنز ہوئے ہیں تیرہ یا گیارہ ایک دو تین چار پانچے ست پاٹھ نو دس گیارہ الیکشنز ایسے ہیں جو کہ جنرل الیکشن تھے اور اکثر کس چناتا ہے کہ پہلا جنرل الیکشن جو تھا پہلا جنرل الیکشن جو تھا اٹسی میں، اٹسی میں، نائنٹی میں، تریان میں، ستان میں، دو ازار دو، دو ازار آٹھ، دو ازار تیرہ اور لاس ٹائم اب جو یہ ہیں دو ازار اٹھا رہے ہیں تو ان تمام کے بارے میں معمولی ڈیٹیل آپ سے بتانا چاہتا ہوں جو تھے کہ پہلا جنرل الیکشن دو ازاری انیس سو ستر جو تھے اس کے ڈیٹھ یاد رکھنا تھوڑی سی میرا خیال میں ضروری ہے یہ سات دسمبر انیس سو ستر کوئی تھی اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی جو تھی اکثریت حاصل کر چکی تھی لیکن اس وقت پاکستان اور بنگلدیش یہ دونوں ایک ہی ملک تھا دوستوں موجودہ پاکستان میں پیپل پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی اور دوسرے بنگلدیش والے پاکستان میں دوسرے پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی جس کی وجہ سے پھر گمگو کا شکار ہو گیا تھا پاکستان اور سولت دسمبر انیس سو اکتر کو افغانستان ساری بنگلدیش ہم سے جدا ہوا تھا اس طرح پیپل پارٹی جو تھی وہ لارجس پالٹی تھی اس میں انیس سو پچھاسی میں ستتر میں مارشللہ کا نفاز ہوا تھا دوستوں آپ ذلکرہ لیورٹو کو پانسی دے گئے انیس سو ستتر میں مارشللہ زیولک نے مارشللہ کا نفاز کر لیا اور پچھاسی میں نان پالٹی بیس پر الیکشن کرائے یہ الیکشن اٹھائیس پیبری کو ہوئی تھی اٹھائیس پیبری انیس سو پچھاس کے ہوئی تھی اور جنہ جو اس میں وزیر اعظم بن گئی تھی پھر انیس سو پچھاسی میں آٹھوئی ترمیم کے ذریعے زیولک نے آئین میں ایک ترمیم کرائی تھی آٹھوئی ترمیم اس میں ایک شک اٹاون ٹو بی شامل کیا تھا اس میں صدر کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اسیملیز کو ڈیزول کر سکتے ہیں تو انیس سو اٹھاسی میں الیکشن اور اسیملی کو ڈیزول کیا گیا پھر زیولک کے اقادیسے میں وپات پا گئے اور انیس سو اٹھاسی میں پھر الیکشن ہوئی یہ الیکشن سولہ نومبر انیس سو اٹھاسی ہوئی تھی اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی جو تھی وہ لارجس پارٹی تھی اور اس سے طرح سیکنڈ نمبر پر اسلامی جمہوری اتحاد سیکنڈ لارجس پارٹی تھی لیکن اس کو بھی اس وقت کے صدر اولام عیسیٰ خان تھی نائنٹی میں اس کو بھی ختم کرتے بھی انہیزیر کی حکومت کو ختم کیا پھر نائنٹی میں دوبارہ الیکشن ہوئی دوبارہ تھا اور یہ الیکشن جو تھے چھو بھی سکتوبر انیس سو نبے کوئی تھی اور اس میں آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا وہ لارجس پارٹی کے طور پر آیا تھا اور نائش شریف جو تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے اور سیکنڈ پوزیشن جو تھے وہ پی ڈی اے کا تھا پیپل ڈیموکریٹک ایلائنس پیپل ڈیموکریٹک ایلائنس پھر یہ نائش شریف کی حکومت کو بھی غلام عیسیٰ خان نے بیزول کیا تھا پھر انیس سو تریان میں میں الیکشن ہوئی تریان میں الیکشن جو تھے یہ چین اکتوبر انیس سو تریان میں کوئی تھی سکس اکتوبر انیس سو تریان میں کو اور پیپل پارٹی پر سر اکتار اس میں آئی تھی سیکنڈ اپوزیشن جو تھے وہ نیشنل اسیمبلی اور دوسری پوزیشن آئی تھی پھر ستان میں یہ بینظیر اس وقت بوزیر اعظم بنی تو پاروک احمد خان لگاری پریزیڈن بن گئے تو پاروک احمد خان لگاری نے ہی بینظیر کی حکومت کو ختم کر دیا اور ستان میں میں پھر دوبارہ الیکشن ہوئی انیس سو ستان میں میں ستان میں میں الیکشن جو ہوئی تھے وہ تین پیبری انیس سو ستان میں کوئی تھے پاکستان مسلم لیگ مون اکسریت پارٹی سامنے آگئی پیپل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر رہی پھر دو ہزار دو میں پھر اس ستان میں والے الیکشن میں نواشرین کمران جہاں بزیر اعظم بنی تو انیس سو نمنان میں میں پرویز مشرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے اور پرویز مشرب نے مارشاللہ کا نفاس کیا پھر دو ہزار دو میں الیکشن ہوئے دو ہزار دو کے الیکشن جو تھے دس اکتوبر دو ہزار دو کے اور اس میں قابلی قائدی اعظم مسلم لیگ جو تھے اکسریت پارٹی سامنے آئی تھی دوستو اور پاکستان پیپل پارٹی سیکنڈ نمبر پر تھی دو ہزار آٹھ میں الیکشن ہوئے دو ہزار آٹھ میں دو ہزار آٹھ کا الیکشن جو تھے اٹھارہ پوبری دو ہزار آٹھ میں ہی ہوئی تھی اور اس میں بھی پاکستان پیپل پارٹی جو تھے لارجس پارٹی کے سامنے طور پر آئی تھی اور دو سیکنڈ پوزیسن پاکستان مسلم لیگ نواشرین کی تھی پھر دو ہزار تیرہ میں الیکشن ہوئے یہ دوہ در دس میں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دوہ در آٹھ میں اس میں صدر پاسیبا لیزرداری صدر بن گئے اور دوہ در دس میں ایک ترمیم لائے گیا جس کی وجہ سے صدر سے وہ اختیار لے لیا گیا جس کو اٹھارویں ترمیم کہتے ہیں صدر سے اختیار لے لیا گیا کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزول کر سکتے ہیں اب صدر کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اسمبلیز کو ڈیزول کریں دوہ در تیرہ میں جب الیکشن ہوئی یہ الیکشن 11 مئی 2013 میں ہو چکے تھے پاکستان مسلم لیگ اکثریت اور پیپل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر آئے اور اس کے بعد آخری بار جو الیکشن ہوئی تھی دوستو وہ 2018 میں ہوئی تھی 25 ست 2018 کو اور اس میں پاکستان تاریخی انصاف پاکستان تاریخی انصاف جو ہے دوستو اکثریت پارٹی کے طور پر سامنے آئی اور دوسری پوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی ٹھیک ہے تو یہ توڑا سو ڈیٹیل تھا تو پرسن نمبر ہمارے پاس جنرل الیکشن یہ دیکھیں یہ کب ہوئی تھی 11 مئی 2013 کو اپشن بی کریکٹ اپشن ہے اور 12 نمبر پرسن جو ہے پرسن اپوائنٹڈ ایس چیپ الیکشن کمیشنر ہولڈ چیپ الیکشن کمیشنر جو ہے کتنے پانچ سال کیلئے ہوتا ہے اپشن بی کریکٹ اپشن ہے موجودہ چیپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کون ہے اب یہ بھی یاد رکھنے کے بات ہے موجودہ چیپ الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہے اور 2018 کے جو الیکشن ہوئی تھے وہ سردار محمد رضا چیپ جسٹس رہ چکے ہیں ریٹائر ہیں اس کے زیری نگرانی ہوئی تھے اس وقت یہ چیپ الیکشن کمیشن تھے 2018 آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے آہا لاز اپورسن دیکھے گیارہ بارہ تیرے نمبر کیوشن کو دیکھے لاس اینسر آخری بار دوشماری پاکستان میں کب ہوئی تھی چونکہ یہ 2015 کا پیپر ہے تو اس وقت 1998 میں 1998 میں کریکٹ اپشن آتا ہے لیکن اس وقت یہ 2017 کریکٹ اپشن آئے گا تھوڑا سا آپ کو مرد وفیاری کے بارے میں بتاتا چلوں مرد وفیاری ہمارے پہلی پہلی دفعہ مرد وفیاری جو ہوئی تھی وہ 1951 میں مردوں شماری ہوئی تھی 1951 میں اور دس سال بعد مردوں شماری ہوتی ہیں اور اس وقت دونوں پاکستان کا مشرق اور مغرب پاکستان کی کل آبادی تھی 75 ملین تھی جس میں 33 اشاری حصد یہ اکثر پس چناتا ہے کہ 1961 میں موجودہ پاکستان کی آبادی کیا تھی یہ 33.7 ملین تھی دیکھیں دوچھوں اور پھر 61 میں مردوں شماری ہوئی 1961 میں اور اس وقت جوتا یہ ٹوٹل آبادی جیتی 93 ملین تھی جس میں 42.8 ملین موجودہ پاکستان کی تھی اور بنگلہ دیش کی آبادی 50 ملین تھی اس میں توڑا سا باقی بھی ریڈ کر لے خود اس کے بعد 70 میں جو ہونے تھے 71 میں 71 میں مردوں شماری ہونے تھی لیکن 71 میں باق بارت جنگ کی وجہ سے مردوں شماری نہیں ہو سکی اور پھر 70 میں یہ مردوں شماری ہوئی تو اس وقت اب بنگلہ دیش ہم سے آج جو دا ہو چکا تھا اور پاکستان کی آبادی 65 ملین تک پہنچ گئی تھی آگے پھر 81 کو مردوں شماری ہوئی 1981 کو اور اس 1981 کی مردوں شماری کی مطابق پاکستان کی آبادی 83.78 3 ملین تھی پھر 91 میں مردوں شماری ہونی تھی لیکن سیاسی ڈس جو کہتے ہیں نا سیاسی اختلافات کی وجہ سے یہ مردوں شماری نہیں ہوتی اور کچھ آج اور بھی وجوہات تھے تو پھر 1998 میں یہ مردوں شماری ہوئی اور اس وقت 13 کروڑ آبادی پہنچ چکی تھی پاکستان کی اور پھر آٹھ میں ہونی تھی لیکن مرشلہ کا دور تیانواز شریف پیار 2008 میں نہیں ہوئی 2017 میں آخری دفعہ مردوں شماری ہوئی جس کی وجہ سے کل آبادی 20 کروڑ سے تجاوز کر گئے اب 2027 میں نکس مردوں شماری ہونی ہے تو چلتے ہیں پیشن کی طرف لاس سینسس ہوگی اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ پیشن نمبر پند جو کہتے ہیں کہ دیامیر بادشاہ ڈین کس ریور پر بن رہا ہے یہ انڈس ریور پر اور اس کا بنیاد جو تا 2011 میں رضا گلانی صاحب نے جو اس وقت کے فرائم منیسٹر تھے اس نے رکھاتا اور یہ گلویت بلجستان اور خیبر پختنخواہ میں آتا ہے پندر نمبر پیشن کہتا ہے کہ سالٹ مائن کیوڑا کیوڑا کہاں پر ہے یہ جہلم میں ہیں آپشن ایک رکھتے اور پیشن نمبر سولہ دہ ہائٹ آف کیٹو کیٹو کا ہائٹ جو ہے پیٹ میں اٹائیس ازار دو سو اکاون پیٹ ہے اور یہ میٹر میں چہہہزار اٹھ سو گیارہ میٹر ہے اور یہ دنیا کا دوسرا ہائیس ماؤنٹین ہے پہلی نمبر پر ماؤنٹ یوڈسٹ ہے جو کہ نیپال میں ہے سیونٹین نمبر پیشن کہتا ہے ابجکٹیو ریزولوشن اور پاکستان واس پاس ابجکٹیو ریزولوشن اس پہ دو پیشن آتے ہیں ایک آتا ہے کہ واس پاس تو یہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو پاس ہوا تھا اور پیشن ایسا ہے کہ واس پریزنٹڈ پریزنٹ کا لفظ آجیے تو پھر سیون مارچ آپ نے لگانا ہے سات مارچ کو اور پیشن نمبر اٹارہ جو ہے نیہرو ریپورٹ نیہرو ریپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ کب پبلش ہوا تھا آگس انیس سو اٹھائیس کو پبلش ہوا تھا اور اس کے جواب میں قیداز ہم نے چودہ نکات پیش کیے تھے آگے ایک پیشن ہے انیس نمبر پیشن کہتے ہیں کہ ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریہ پاکستان پر کلٹیویٹڈ ایریہ جس پر پسل ہوتی ہے وہ پچیس پیصد ہے کتنا ہیں ٹوٹل کلٹیویٹڈ پیشن اور بیس نمبر پیشن نادرا نادرا آرڈیننس کب یہ مارچ دو ہزار میں مارچ مارچ کی بادہ دیکھتے ہیں دس مارچ دو ہزار کو پروملگیٹ ہوا تھا مشرب کے دور میں اور اکثر پچانت ہے کہ پاکستان نے پہلا شناعت کٹ کس کو جاری ہوا تھا تو آپ کو آنسر ملے گا بزول بکار علی بٹو انیس سو تریہتر میں لیکن یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ انیس سو تریہتر تک کیا پاکستان میں کوئی بھی شناعت کٹ نہیں تھے اس کے پاسپورٹ کس طرح بن رہی تھے انیس سو پیسٹر کے الیکشن جو ہوئی تھے صدارتی الیکشن ہو کے اسے ہوئی تھے بارال یہ پیشن ٹوٹا سا چیک کر لے لیکن آنسر اس کا یہی ہے کہ پاکستان میں پہلا شناعت کٹ کس کو جاری ہوا تھا انیس سو تریہتر میں عزیل بکار علی بٹو کوئی تھا اور آگے ایک اس نمبر پیسٹن کہتا ہے پاکستان بیکن ممبر آف یونائیٹڈ نیشن یہ تیس سٹمبر انیس سو سنتالیس کو بنا تھا اور یونائیٹڈ نیشن میں واحد ملک جس نے مخالفت کی تھی وہ تھے کون تھا دوستو اب آبانستان اور اس کے بعد نیکس پیسٹن سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کی بنیاد اناغوریشن کی تھی قیرعظم محمد علی جنانی یکم جولائی انیس سو آٹھ تالیس کو کیے تھی فس جولائی یہ آفشن بھی ہے اس میں اور اس طرح آگے کسٹن ہے کہ سارک کا جو یہ ایک تنظیم ارگنیزیشن ہے اس کا داروخ خلافہ ہیڈکوارٹر جو ہے کٹپندو نیپال میں ہے آفشن اے ہے اور چوبیس آفشن بی لیکن اب جو ہے جاویج اقبال ہے جسٹیز جاویج اقبال نیپ کا چیرمن ہے اور پچیس نمبر نان پرمننٹ ممبر سیکیورٹی کانسل کے نان پرمننٹ ممبر دس ہیں اور میں نے ایک آسان مل دیا تھا کہ پاکستان کتنی دفعہ نپا یونائٹیڈ نیش سیکیورٹی کانسل کے ممبر رہ چکے ہیں نان پرمننٹ ممبر اس کا انصر ابھی تک کسی نے نہیں دیا دوسرا جو میں نے ایک آفشن کیا تھا کہ انیس سو چوپن کیا ان کو پہلے پاکستان کو کس نم سے پکارا جاتا ہے تو اس کا انصر تھا ڈومینین آف پاکستان دو چار دوستوں نے اس کا انصر سے ہی دیا ہے باقی کسی نے انصر نہیں دیا تھا یہ تجھ سو آج کی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں فلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہوگا ویڈیو پسند آنے کیا میرے کیا دوستی کیا پسند ویڈیو پسند آنے کیا